بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ و بعد محترم ناظرین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ پرگرام انوار رمضان میں آپ سب کا استقبال ہے فتح مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آنے والے غزوات میں سے ایک اہم غزوہ ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہی وطن پر بہر کسی جنگ کے قابو پا لیتے ہیں فتح حاصل کر لیتے ہیں اسے ہم فتح مکہ کہتے ہیں اس کا پس منظر کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرت کے چھٹھے سا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے کے حالات کو دیکھا تھا غور کیا تھا کہ کیسے قریش نے آپ کا جینہ دو بھر کر رکھا ہے مکہ چھوڑنے کے باوجود ہر سال مدینہ میں بھی پیش قدمی کرتے ہیں جنگ کرتے ہیں اور کسی طریقے سے بھی چین سے رہنے نہیں دیتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت کے چھٹھے سال قریش سے معاہدہ کیا کہ دس سال کے لیے ہمارے اور آپ کے بیچ میں جنگ بند رہے گی لیکن ہوا کیا کہ قریش نے ہی اس معاہدہ کو توڑ دیا دو سال کے اندر ہی حجرت کے آٹھویں سال جب معاہدہ توڑ دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جنگ کرنے کا فیصلہ کر لیا مکہ کا لیڈر یا سردار ابو سفیان تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دس ہزار صحابے کرام کے ساتھ مکہ میں داخل ہوتے ہیں ابو سفیان کو ڈر لہے خواہ اس لیے پہلے ہی گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس راستے ہی میں ملتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اے ابو سفیان تم پر افسوس ہے کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ تم سمجھ سکو کہ اللہ کے علاوہ کوئی صحیح عبادت کے لائق نہیں چنانچہ اسی وقت اس نے اسلام قبول کر لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں صحابے کرام کے بیچ جاتے ہیں مسجد حرام میں داخل ہوتے ہیں کعبہ کے پاس جاتے ہیں حجر اسود کو چونتے ہیں اس کے بعد خانے کعبہ کا تواف کرتے ہیں اس وقت صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت فرما رہے تھے اور خانے کعبہ کے آس پاس میں تین سو ساٹھ مرتیاں تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکری تھی جس سے ان کو مار رہے تھے اور مرتیاں گر رہی تھی اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان من طلحہ کو بلائیا جو خانہ کعبہ کے قلید بردار تھے اور دروادہ کھروائیا خانہ کعبہ کا اس میں حضرت عسامہ اور حضرت بیلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے ہیں دیکھا کہ اس کے اندر مرتیاں ہیں مرتیوں کو نکلوا دیا فوٹوز تھے ان کو مٹا دیا اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندھا گئے دروادہ بند کر لیا دو رکعت نماز ادا فرمائی اس کے بعد چاروں طرف گھوم گھوم کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اس کے بعد دروادہ کھولا جاتا ہے سارے قریش کے لوگ اللہ کے نبی سلم کا انتظار کر رہے تھے کہ دیکھیں کیا فرمان جاری ہوتا ہے وہ مجرم تھے دنیا کا سارا قانون یہی کہتا تھا کہ ان کی بوٹی بوٹی نوچ لی جائے ایک دن اور دو دن نہیں لگاتار ایک ہی سال تک انہوں نے ستایا تھا اللہ کے نبی سلم کے قبضہ میں تھے اگر چاہتے تو سب ہوں کو قتل کرا دیتے لیکن ہمارے نبی ساری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ جاؤ تم سب کو ہم نے معاف کر دیا ادھابو فأنتمو تولاقا جاؤ ہم نے تم سب کو معاف کر دیا اس کا نتیجہ کیا ہوا ابھی دس ہزار کی تعداد میں حجرت کے آٹھویں سال مکہ میں داخل ہوئے تھے دو سال کے بعد جب حجت الویدہ کے لیے اللہ کے نبی سلم آتے ہیں تو آپ کے ساتھ ایک لاکھ چوالیس ہزار کی تعداد اکٹھا ہوتی ہے کہاں سے یہ لوگ آگئے کیا یہ تلوار تھی جس نے اسلام کے لیے جگہ بنایا نہیں یہ اخلاق تھا ہمارے حبیب کا اسلام امن کا مدب ہے جب انہوں نے دیکھ لیا کہ محمد سلم اپنے لیے نہیں جی رہے ہیں بلکہ دوسروں کے لیے جیتے ہیں یہاں تک کہ اپنے جانی دشمنوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں تو انہوں نے آپ کے دین کو اپنا لیا اور یہ دین ہے ہی ساری انسانیت کے لیے اللہ تعالی ہم سب کو حق کو حق اور باطل کو باطل سمجھنے کی تفیق قطع فرمائے وَسَلِ اللَّهُنَا نَبِيَنَا مُحَمَّدْ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ آجمائیں موسیقی